دوستو محمد شہاب جو اس وقت پورے ہندوستان کے لوگوں کے آنکھوں کا تارہ بنا ہوا ہے محمد شہاب جو کہ ماشاءاللہ پید الحج کے لئے نکلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے دوستو عزیزو آپ کو بتلاو کہ جب محمد شہاب بھائے بڑوڑا کے اندر ایک ہوتل کے اندر انہوں نے قیام کیا تھا رات میں جب وہ ٹھہرے تھے تو صبح میں ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی اور دوستو وہ شخص اس طرح سے تھا کہ جس کو ہاتھ پیر بھی نہیں تھے ملکل معذور شخص وہ ان سے ملنا چاہ رہا تھا اور وہ معذور شخص بڑوڑا سے آیا کافی دور سے آیا اور وہ محمد شہاب بھائے سے ملنے کے خواہش رکھتا تھا اور اللہ نے محمد شہاب بھائے کی ان سے ملاقات بھی کرائے ان کا ویڈیو میں ہی آپ پہ لگا دوں گا اب اس کو دیکھ لیں دوستو محمد شہاب بھائے نے اتنی آجازی اور انکساری کے ساتھ ان سے ملا کہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے دوستو عزیزو اس بھائے نے جو سامنے والا جو تھا جو بیچارہ معذور تھا ہاتھ پیر سے ان سے باتیں کی تو ماشاءاللہ بھائے نے اچھے سے بات کیا اور اس بھائے نے کہا کہ میری تمنا تھی کہ شہاب بھائے سے مجھے ملنا ہے اب جب جا رہے ہیں مکہ تل مکررہ مدینہ تل منورہ آپ وہاں پر جا کر ہمارے لئے دعا کریں میں صرف دعا کی درخواست کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں تو محمد شہاب بھائے نے اس سے ملا اس کے ساتھ فوٹو اگرہ لی دوستو اگر کوئی بڑا شخص ہوتا تو کیا اس معذور شخص کے ساتھ وہ ملتا دوستو عزیزو واقعاتاً بڑا شخص تو وہی ہوتا ہے جس کی مقبولیت تو پورے دنیا میں ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جھکاؤ اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہر کسو ناکس سے ملتا ہو کیونکہ ہمارے نبی کی یہ صفت تھی کہ ہمارے نبی اتنے اونچے مرتبے پر ہونے کے بوجود جو ہے نیچے کے جو لوگ ہوتے تھے نیچے کے جو طبقے کے لوگ ہوتے تھے جاہیل اور اسی طریقے سے شرابی کبابی ہر ایک سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے اور ہر ایک سے محمد کرتے تھے وہی ثبوت یہاں پر محمد شہاب بھائے نے دیا ماشاءاللہ وہ معذور شخص آیا ہوتل میں تو اس سے آجازی کے ساتھ ملاقات کی حالانکہ ان سے ملنے کے لئے تو لاکھوں کا مجمع باہر کھڑا ہوا ہے لیکن انہوں نے اس سے ملاقات کی جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ ایسی آجازی اور انکساری ہر ایک مسلمان بھائی کے اندر پیدا کرے اور بھائی شہاب کے لئے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو اور سیحار دے تندرستی دے آفیت دے اور آفیت کے ساتھ وہ اپنا سفر دے کرے دوستو عزیزو کوئی معمولی بات نہیں ہے 8600 کلومیٹر دور جانا گھر بار کو سب کو چھوڑ کر جانا بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کر جانا اپنے کام کاروپار کو چھوڑ کر جانا ایک دن کسی کو نکالنا مشکل ہوتا ہے یہ بھائی پورا سال کے لئے انکلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس کارنامے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حج کی توفیق نصیب فرمائے بھائی کے لئے دعا کریں اور اگر چینلے پہ نئے تو چینلے کو سبسکرائب کر گئے ضرور جانا بھائی کے تابق سے کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوتا آپ کو ضرور انشاءاللہ میں دیتا رہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ